نمسکار پونیا شلو کے ہلوائی شو میں آج ہم نے دیکھا مالے راب دھمگا رہا ہوتا ہے ڈرا رہا ہوتا ہے چاکو کی نوک پر اس نرمدہ کو بہت زیادہ بے بس کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ہوتھوں کو سیل دو ورنہ جباں بھی کاتی جائے گی اور تمہارا گلا بھی اب اسے آہٹ ہوتی ہے کہ ہاں کوئی آ رہا ہے چھپ جاتا ہے دیوی اہلیاں اندر آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا بات ہے تم ٹھیک تو ہو اس کے ہاو بھاو دیکھ کرنے لگتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی ہے پھر کہتی نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور دیویلے پوچھتی کیا بات کرنا چاہتی تم بتاؤ کیا سمجھتی ہے آخر کس سے ڈر رہی ہو تم وہ کہتی نہیں کچھ بھی نہیں بس ڈر تو یہ تھا کہ پہلی بار گھر سے نکلی ہوں گاؤں سے نکلی ہوں اور برنہ کبھی گاؤں سے باہر بھی نہیں گئی تھی تو بس اس لئے تھا ڈر رہی تھی اور کوئی بات نہیں ہے کوئی خاص بات میں نہیں کرنی تھی اب دیوی اہلیاں سور جاتی ہے کیونکہ انہوں نے نظریں ڈھونڈ رہی ہوتی کہ کوئی نہ کوئی ککش میں ہے کچھ ہوا ہے یہاں پر اب یہ بھی اور جیسے دیویلے اس طرف جانے لگتی ہے جہاں مالے رہاں چھپا ہوا ہوتا ہے وہ لڑکی روک دیتی کہتی نہیں بلکل کچھ بھی نہیں ہے بس تھوڑا ہاں ایس رس محسوس کر رہی تھی اور پہلی بار اتنی دور نکلی ہوں بس اس لئے یہ سب تھا باقی کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے بتانے میں ڈر لگ رہا ہو یا میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو ٹھیک ہے دیویلے کہتی ہے کہ آپ آرام کرو اور صبح آرام سے بات کرتے ہیں اب تم سو جاؤ دیویلے وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی مالرہ باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے اسے پھر سچوری دکھا کر کے یہ بہت اچھا کیا تم نے جو کچھ نہیں بتایا اور صبح ہوتے ہی تمہارا جو ہے بندوست کر دیا جائے گا یہاں سے باہر جانے کا ہمارے آدمی تمہارے پاس آ جائیں گے تمہیں سب سمجھا دیں گے اور یہاں سے چلی جانا اور ہمیشہ کے لئے اپنے جبان اس مددے پر بند رکھنا ورنہ مارے جاؤ گی ٹھیک ہے اب دکھاتے ہیں دیویلے یشنط اور تکوجی ہوتے ہیں اور دیویلے کہتی ہے جب اس سے مل کر آئی ہیں تو کہ وہ لڑکی تھوڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے کوئی تو ڈر ہے ملکہ اس تو ہے جس کے وجہ سے وہ جو جبان پر بات ہے اس کے وہ لا نہیں رہی ہے پہلے کچھ اور کہہ رہی تھی اب کچھ اور کہہ رہی ہے اور وہ کسی سے یقینن ڈر رہی ہے مددہ بہت بڑا ہے جو بتانا چاہتی ہے مگر کسی سے ڈر کر بتا نہیں پا رہی ہے کچھ ہے کسی کا ڈر ہے جس نے اس کے ہوتوں پر ڈر کا تعلہ لگا دیا ہے لیکن کون ہو سکتا ہے جب سب لوگ سوچنے لگتے ہیں تو دیویلے کہتی ہے کہ کوئی تو ہر وادے کے اندر سے ہی ہے جس نے اسے ڈر آیا ہوا ہے پھر پتا کرتے ہیں اب کیا دکھاتے ہیں اب دکھاتے ہیں بھور ہو چکی ہوتی ہے دربار میں دیویہلیا پہنچ چکی ہوتی ہے بیٹھی ہوتی ہے اپنی اسی کرسی پر جہاں وہ اکثر بیٹھتی آئی ہے اور محل میں دربار میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب وہاں پر پرشتت ہوتے ہیں جتنے بھی منتریگن ہوتے ہیں مگر کاریابہی آرم نہیں ہوئی ہوتی ہے اب تکو جی جو کی بے سبرے ہوئی جا رہے ہوتے ہیں بار بار پوچھتے گنگوہ کب ہوگی دربار کی کاریابہی شروع کب ہوگی کتنا سمیہ ہو گیا آخر کس کا انتظار کر رہے ہو اب وہ کہتے ہیں کہ راج کمار کو تانی دیجئے تکو جی اب راج کمار دربار کی مریادہ نہیں سمجھ رہی ہیں اتنا لیٹ آ رہی ہیں تب ہی راج کمار آ جاتے ہیں سب بھی منتریگن سواگت میں کھڑے ہوتے ہیں مگر دیوی اہلہ پیٹھی رہتی ہے اور اس پر مالی راو آگے بڑھ دور کہتا ہے کہ لگتا ہے آئی صاحب آپ دربار کی مریادہ بھول چکی ہیں جو نیتکتہ ہوتی ہے جو مریادہ ہوتی ہے کہ جب کوئی راجہ آتا ہے تو اس کے سواگت میں کھڑا ہوا جاتا ہے مگر آپ نہیں کر رہی ہیں تو یہ تو افمانہ ہوئی دربار کی اوہلنا ہوئی نرادر ہوا افمان ہوا اب گنگو با آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں راج کمار رک جائیے آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں آئی کا اسطحان تو دیوی کا اسطحان ہوتا ہے سب سے بڑا دیو کہا جاتا ہے اور آپ ایسا کر رہے ہیں کہتے ہیں گنگو با آپ تو نہ ہک ہی اتنے اتیجت ہو رہے ہیں نہ جانے کس بھاو میں بہر رہے ہیں میں تو وہی کر رہا ہوں جو دیوی اہلیانی میری آئی نے مجھے سکھایا ہے انہوں نے بتایا ہے ہمیشہ یہی کہ دربار کے ایک مریادہ ہوتی ہے اس سے کے حساب سے دربار کو چلایا جاتا ہے اور چلایا جانا چاہیے اور تو چاہیے میں وہی تو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں وہی تو کر رہا ہوں کہ دربار کے مریادہ خیال رکھا جائے اور یہاں پر میں راجہ ہوں گدی پر میں ہی بیٹھا ہوں تو میرے سواگت میں تو سب کو کھڑا ہونا ہی چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ غلط کر رہے ہیں اور بلکل یہ غلط ہی ہے اور میں غلط کو غلط کہوں گا آپ ایسا مت کیجئے یہ اپمان کر رہے ہیں آپ اپنی آئی کا دربار کا بھی اپمان ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ جو بریشت اب وہ کہتے ہیں اچھا بریشت ٹھیک ہے لیجئے اب وہ دیگلے قدموں میں ہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی آئی کی چردوں میں بیٹھ گئے ہیں اور یہی سے دربار کی جو ہے کاریاباہی ہم پوری کریں گے اب تو وہ جی کہتے ہیں ٹھیک ہے مدہ یہ ہے کہ جل پریوزنا کا آرم کیا جائے شیلہ نیاز کیا جائے آپ اس پر مہر لگا دیجئے کیونکہ جو آس پاس کا پورا ماحول ہے پورا مالوہ ہے وہ پانی کی سمجھت جوز رہا ہے اب مالیرہ پڑھتے ہیں سارا اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تو کچھ خاص لگ نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی اور یہ تو مطلب گھر کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے کیسے دیوی اہیلہ پر ساولائی ہیں ساتھ میں تکو جی ہیں اور ساتھ میں مالوہ کے وڑے کے جاوئی صاحب ہیں تو یہ تو ساماجک سے زیادہ راجے سے زیادہ گھرے لوں مدہ ہو گیا ہے تو اس کو شامل کرتے ہیں دربار میں جب دربار کا ہر ایک آدمی سے جڑ جائے گا تو لگے گا کہ ہاں یہ ساماجک مدہ ہے تو ہر کوئی مت ڈالے گا جتنے بھی درباری ہیں مت ڈان کریں گے اور جو اس کے پکش میں ہوں گے سفید پھولوں کا چین کریں گے جو بھی پکش میں ہوں گے وہ لال پھولوں کا چین کریں گے ٹھیک ہے کہتے ہیں صحیح کر رہا ہوں نا آئی صاحب جیسا آپ نے سکھایا ویسا ہی کر رہا ہوں سمجھ رہی ہے نا دیکھ رہی ہے نا بار بار انہیں پریشان کر رہا ہوتا ہے چھوڑی ان کے دل پر چلا رہا ہوتا ہے اب وہاں پر بیوستہ کر دی جاتی ہے سفید اور لال پھول آ جاتے ہیں اور پھر دیوی اہلیا مت ڈان کرتی ہے سب سے پہلے اور راج کمار کہتے ہیں مگر اب درباری اٹھتے ہیں اور ہر کوئی آتے ہی دیکھتا ہے مالے راو کی طرف اور مالے راو اشارہ کرتا ہے کہ وہاں لال پھول اٹھاؤ کسی وہ گسے میں دیکھتا ہے کسی وہ پیار میں دیکھتا ہے ہر کوئی جتنے بھی ہوتے ہیں سب ہی وہاں پر اب لال پھول اٹھاتے ہیں اور مالے راو خوش ہو جا رہا ہوتا ہے دیوی اہلیا پریشان ہوتی جا رہی ہوتی ہیں تکوجی کا چہرہ اترتا جاتا ہے اور یسونت غصے سے بڑھتا جاتا ہے مگر اب صرف ایک انسان پرستا ہے جس نے مددہ نہیں کیا تھا گھنگوبہ آگے بڑھتے ہیں مالدراب کو لگتا ہے کہ ہاں وہ بھی لال پھولی اٹھائیں گے مگر وہ سفید پھول اٹھاتے ہیں اور اب انسان پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں مالدراب غصے میں دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک دربار نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو پرستاو دیوی اہلہ لے کر کے آئی ہیں وہ دربار نے نکار دیا ہے مگر یہ پرستاو صحیح ہے اور اس کے پکش میں ہیں گھنگوبہ اور یقیناً دربار اس چیز کو سمجھے گا محسوس کرے گا اس کی آفشکتہ اور پھر سے مدہ دربار میں اٹھایا جائے گا اور اپنے بیویک کا پریوک کرتے ہوئے درباری پھر سے اس اندر میں مددان کریں گے اپنا پکش رکھیں گے امید یہی ہے اب دیوی اہلہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور مالرہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اپنی جیت پر اور دیوی اہلہ کی ہار پر بھی کیونکہ وہ اہنکاری ہے اور اسے کسی بھی جیت اور ہار کی بجائے مطلب ہے صرف دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے اور اسے لگ رہا ہے کہ ہاں آج اس نے دیوی اہلہ کو بہت پریشان کیا ہے دکھی کیا ہے اسی بات سے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے مگر گنگوبا کا چہرہ اتر چکا ہوتا ہے اور پشتاپ ان کے چہرے پر ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اسی سمائے کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں مالرہ کے وہ سینک جو غلط کاملوں سے ساتھ دیتے ہیں جاتے ہیں نرمضہ پاس میں اور کہتے ہیں تیار ہو جاؤ بھیش بدل کر یہاں سے چلی جاؤ بتا دیتے ہیں راستے میں کون کون ملے گا کون سا دروازہ تمہیں چنننا ہے اور پھر وہاں سے پاڑے سے باہر چلی جانا اور یہی پکڑی گئی تو ماری جاؤ گی اور اب وہ تیاری کر رہی ہوتی ہے تک یہ لگا دیتی ہے یعنی خود کو تک یہ گروپے سلا دیتی ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش میں جھٹ جاتی ہے